ایک ادھر ایک نظر روٹ کے جانے والے دے دیں گے جان اور جان لے جان چاہے کبھی آزمال بیار کیا ہے بیار کریں گے لولی وڈ کے ہر سنہری دور کا ایک پلے بوائے رہا ہے جس نے نہ صرف میگا ہٹ فلمیں دے کر سکرین پر راج کیا بلکہ اسے لیڈی کلر بھی کہا گیا کیونکہ لڑکیاں اس کا حسن دے کر اپنے حواس کھو بیٹھتیں وہ جس پر انگلی رکھ دیتا وہ اس کی ہو جاتی حسینائیں خود چل کر اس کے پاس آتیں اور ستر کی دہائی میں یہ عروج یہ لذتیں اور شباب عظیم ادھکار شاہد حمید نے دیکھا ہے وحید مرات کی ان حکام فلموں کے بعد شاہد حمید لولی وڈ کے سب سے بڑے رومینٹک ہیرو بن کر سامنے آئے جو ایک طرف سنجیدہ کرداروں میں جذبات سے بھرپور ادھکاری میں مہارت رکھتے تھے تو دوسری طرف رومینس میں انہوں نے سب کو مات دے دی تھی ہر بڑی ادھکارہ شاہد حمید کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اور شاہد صاحب بھی ایک جوشیلے دل پھینک آشک مزاج طبیعت کے تھے نہ ہی کوئی حسینہ انہیں انکار کرتی اور نہ ہی وہ کسی کو واپس مرنے دیتے شاہد حمید پوری لولی وڈ کی تاریخ میں واہے دیروں ہیں جن کے سب سے زیادہ معاشقے سامنے آئے اور سب سے زیادہ شادیاں کی اور عوام میں ان کی پذیرائی کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شاہد صاحب نے جو کیا کھل کر اظہار کیا انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی تو پھر اس حسینہ کو ساتھ بٹھا کر اعلان بھی کیا حسن اور دولت سنبھالنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر شہرت بھی شاہد حمید کے قدموں میں گری تھی وہ شہرت کی آسمانوں پر سورج کی طرح چمکے جسے ایک طرف لولی وڈ انیسٹری کو روچ ملا تو دوسری طرف حسینہیں ان کے حسن کی تاب نہ لا پاتیں شاہد حمید اپنے دور میں خوبصورتی کا سمبل ہوا کرتے تھے ہر آنے والا ادھکار انہی جیسا ہیڈ سٹائل پہناوے اور ڈائلوگ ڈیلیوری کی کوشش کرتا جبکہ نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول تھے اور وحید مراد کے بعد شاہد حمید کا ہیڈ سٹائل ہی نوجوانوں میں آم رہا آج کس وڈیو میں ہم آپ کو لولی وڈ کے سنہری دور کے اہل ساز ادھکار شاہد حمید کے معاشقوں اور پھر شادیوں سے مطالق بتائیں گے شاہد حمید ایک بہت بڑی نواب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ وہ نواب لیاکت علی خان کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں ان کے والد آرمی میں تھے اور شاہد صاحب بھی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اسی دوران ان کی ملاقات فلمساز عباس نوشہ سے ہوئی جنہوں نے پہلی نظر میں ہی شاہد حمید کو ہیرو مانتے ہوئے فلم کی آفر کر دی شاہد حمید چونکہ فلموں میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے اور گھر والوں سے بھی ڈرتے تھے لہذا انہوں نے انکار کر دیا لیکن عباس نوشہ کہاں رکھنے والے تھے انہوں نے ایک نیاب ہیرا دیکھ لیا تھا ایسا فیس لولی وڈ کی تاریخ میں پہلے سکرین کی رونک نہیں بنا تھا اور ہیرا شناس عباس نوشہ یہ جانتے تھے کہ شاہد حمید سکرین پر راج کریں گے خیر کافی دنوں کے اصرار کے بعد شاہد حمید مان گئے اور فلم سفر شروع کر دیا عباس نوشہ کو توقعات سے بڑھ کر نتیجہ ملا شاہد حمید نے پہلی فلم سہی باکس آفیس پر دھوم بچا دی جب ایک پڑھا لکھا دراز قد گورا چٹا گبرو جوان سکرین پر جلوہ گر ہوا تو لوگ دیکھتے رہ گئے لولی وڈ کے لیے یہ کامیابی کی نئی صبح تھی دوسری طرف شاہد حمید کے والد کو یہ ڈر تھا کہ ان کا بیٹا شو بیز میں جانے کے بعد غلط کاموں میں نہ پڑ جائے لہٰذا انہوں نے شاہد صاحب کی شادی کر دی شاہد حمید کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ کہاں رکنے والے تھے نواب گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوابی عادتوں کے مالک شاہد حمید بہت جلد انڈسٹری کے صفے اول کے ادھکار بن گئے ایک طرف وحید مراد کا سوال شروع ہو چکا تھا اور دوسری طرف شاہد صاحب کے اروج کا آخاز ہوا اور شاہد حمید ان رنگینیوں چکا چوند اور لذتوں میں کھو گئے یکے بعد دیگرے ان کے معاشقوں اور پھر شادیوں کی کہانیاں خبروں کی زینت بننے لگیں اور اخواروں نے بھی خوب پیسہ کمایا کیونکہ شاہد حمید کی لف سٹوریز جاننے کے لیے لوگ کریزی ہوا کرتے تھے شاہد صاحب کی سب سے بڑی فلمی شادی بابرہ شریف کے ساتھ تھی جو کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے لیکن آپ کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ دونوں کی یہ شادی مبینہ طور پر ساٹھ دن قائم رہ سکی شاہد حمید اور بابرہ شریف دونوں نے مل کر اپنی شادی کا اعلان کیا تھا دونوں کی روز مرہ کی تصویریں اخواروں میں چھپتیں جس میں وہ خوشگوار رومنٹک موڑ میں نظر آتے لیکن پھر اچانک ہی یہ شادی ٹوٹ گئی اور بابرہ شریف اسے اپنی بہت بڑی غلطی گردانتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی شادی نہیں کی بابرہ اور شاہد کے راستے جدا ہو گئے لیکن شاہد صاحب کو فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے لیے حسیناؤں کی کتار لگی ہوئی تھی ان کی اگلی بڑی فلم شادی ادھکارہ زمرد کے ساتھ ہوئی زمرد فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جو اپنی منفرد خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے زمرد ایک بہترین ادھکارہ اور بہترین رکاسہ تھی فلم ہی رانجا میں انہوں نے سہتی کا بہت ہی شاندار کردار نبایا تھا جن پر گیت بلوچہ ہانیاں بھی فلم آیا گیا شاہد اور زمرد کی یہ شادی زیادہ پبلک نہیں ہوئی اور دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اس شادی سے شاہد امید کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام رابیہ شاہد رکھا گیا اور یہ شاہد امید کی وہ واحد فلم شادی ہے جس سے اولاد ہوئی گھریلو زندگی کے خواب دیکھنے والی زمرد کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور یہ شادی طلاق جا پہنچی بتا جاتا ہے کہ زمرد نے اس کے بعد اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے بڑی لمبی جدوجہد کی زمرد نے اس کے بعد دوسری شادی کی جو آج تک قائم ہے جبکہ رابیہ شاہد کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی گھر میں خوش ہے یہ ساری وہ شادیاں ہیں جو کسی حد تک ایویڈنٹ ہیں فلمی مرخین نے شاہد امید کے بہت سے معاشقوں کے بارے میں بھی لکھا ہے شاہد صاحب کی تیسری فلمی شادی ادھکارہ اور رکاسہ عشرت چہہدری سے ہوئی یہ خفیہ شادی تھی عشرت چہہدری رکس میں بہت مقبول تھی بتایا جاتا ہے کہ شاہد اور عشرت نے انیس سو ستر کے فلم گونج میں ایک ساتھ کام کیا تھا جس سے دونوں میں قربت بڑی اور ایک مختصر سے شادی انجام پائی عشرت چہہدری کے بارے میں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ انہوں نے شاہد کے بعد ایک ذمہ دار سے شادی کی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی خیر عشرت چہہدری لاہور میں ہی مقیم ہیں اور ایک گمنامی بھری زندگی گزار رہی ہیں مدرجہ بالا کے علاوہ شاہد عمید کے کئی عدکراؤں کے ساتھ معاشقے رہے جن میں سے کچھ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اس لیے ان کا نام لینا مناسب نہیں اور فلمی مرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ خواتین نے شاہد عمید کی بیمیاں ہونے کا بھی دعویٰ کیا لیکن بہرحال وہ بات کھل کر سامنے نہ آسکی شاہد عمید کے اس سارے رنگینیوں کے فیض میں ان کی پہلی بیوی منظر شاہد نے بہت سبر کے ساتھ کٹھن وقت گزارا جو کہ خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے منظر نے اپنے بچوں کے پرورش میں دھیان دیا اور شوہر کو کھلا چھوڑ دیا وہ گھر آئے یا نہیں راتے کہاں گزاریں رنگین شامے کہاں بسر کی کبھی نہ پوچھا اور دیکھئے کہ یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری رنگین مزاجیوں شادیوں اور معاشقوں کے باوجود محض منظر ہی اپنا گھر بسا پائیں کیونکہ انہوں نے سمجھوتا کیا شاہد عمید کے تین بیٹے ہیں جن میں سے کامران شاہد بطور اینکر ملک کا معروف نام ہیں شاہد عمید اپنی پوری فیملی کے ساتھ لاہور کے علاقے دیفنس میں ایک آلیشان گھر میں رہتے ہیں اور یہ بات آپ کے لیے کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ان کے اباؤ اجزاد کی سولہ کینال کی حویلی بھی شاہد عمید کی ملکیت میں ہے جو کہ اندرونے لاہور میں واقع ہے شاہد عمید وہاں بھی جاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں شاہد عمید کی کہانی سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ رنگینیوں شباب اور لذتوں کا دور آخر اختتام پذیر ہو ہی جاتا ہے لہٰذا ہمیں ان رنگینیوں میں کھونا نہیں چاہیے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس پنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا